سو ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل رویت ایم ٹیک میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ہوتا ہوں گا کہ آپ گھر بیٹھے کیسے ایک آنٹ کھول سکتے ہو تو آپ نے صحیح سنا ہے ایس بی آئی میں آپ ایک آنٹ گھر بیٹھے کھول سکتے ہو تو دوستو میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا اور میں ویڈیو کو سٹارٹ کروں گا کہ کیسے آپ گھر بیٹھے ایک آنٹ کھول سکتے ہو تو دوستو اس کے لئے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے نہ آپ کو بھینک جانا ہے نہ کوئی فارم لانا ہے اور نہ ہی کچھ مطلب ایک ہوتا ہے نہ کچھ نہیں کرنا اتنا برا برا کرنا ہے بس اب کو گھر بیٹھے رہے اس کے بعد اپنے فون میں کچھ کرنا ہے اس کے بعد جو کرنا ہے آپ کو فون پہ ہی کرنا ہے اس کے بعد مطلب کچھ نہیں کرنا آپ کو بس فون میں آپ اپنا ڈیٹیلز وہ کرنا ہے ڈیٹیلز فیلپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا ایک آنٹ کھول جائے گا تو دوستو دراصل میرے پاس مائک نہیں ہے تو میرا مائک ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے میں اچھے سے میرا آواز نہیں ہے آپ تک پہنچ پا رہی ہوگی تو آپ کو تھوڑا ایئر فون لگا کے آواز ویلیوم کو تیج کر لینا چاہیے تب جا کے میرے آواز آپ کو صحیح جائے گی دوستو یہ امپورٹن ڈیٹیل ہے تو اس کو دینے کے لیے آپ کو ایئر فون لگا لینا چاہیے دوستو چلیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا آپ کو سب سے پہلے اپنے ایکاؤنٹ مطلب ایس بی آئی ویسے تو میں ایس بی آئی کائی بتا رہا ہوں تو ایس بی آئی کھولنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یونو ایس بی آئی نام کا ابلیکیشن جو آپ کو مل جائے گا پلے سٹور پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یونو ایس بی آئی نام ہے ی او ی ای نو میں آپ کو اسکرین ریکارڈنگ میں ڈیٹیل میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ کچھ ڈیٹیل میں پتا دے رہا ہوں اس کے ساب سے آپ کام کریے گا تو دوستو جیسا کی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دے رہا ہوں کہ میرا یونو ایس بی آئی کیسا ہے دراصل آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ لگتا ہے ہومی سکرین پہ آگا اس کو پہلے اندر لے کے جلتے ہیں اندر لے جانے کے بعد پہلے میں آپ کو یہ در بھی ہے یہ در بھی اچھے دکھا دے رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یونو ایس بی آئی کر کے کچھ ایپ ہے یہ مطلب ایس بی آئی کا ایس بی آئی دورہ یہ مطلب ریلیز کیا گیا ہے اپلیکیسن کو تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اوپین کرنا ہے آپ نیٹ ہونا چاہیے دراصل میں آپ کو دیکھیں بتا دی رہا ہوں کیا کیا ریکوائیڈ رہے گا اس کے لئے اس کے لئے آپ کو ادھار کارڈ اور پین کارڈ دو چیز بہت زیادہ جروری ہے اس کے لئے ادھار کارڈ اور پین کارڈ دیکھیں اس کے لئے دیکھتے ہیں کیسے مطلب کیا کیا آپ مانگتے ہیں دراصل آپ کو میں بتا دے رہا ہوں اس کے بعد آپ کا پروسس خود آپ خودی کر لوگے اس لئے میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گا بس آپ کو بتا دے رہا ہوں کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ خودھی کر لوگے اس کے بعد مطلب تو دوستو چلئے لگتا ہے میرا نیٹ سلو ہے اس کے بعد اپنی میں ٹائم لگ رہا ہے تو دوستو دیکھیں میرا اوپین ہو چکا ہے آپ دیکھ سکے create new new option پہ جانا ہے کیا لکھا ہے اس پہ new sbi to new new to sbi مطلب اسی type کا کچھ لکھا تو آپ کو open open saving account پہ جانا ہے open saving account میں insta saving account نام کا option ہوگا وہ digital والا والا ہے insta saving account پہ آپ کو جانا ہے اس کے بعد insta saving account پہ جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپلائی اس پہ مطلب جا کے apply کرنا ہے آپ کو میں clear اس کو لکھ کے مطلب دکھا دے رہا ہوں کیسے ہوتا ہے تو چلی اس کو remove کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اچھے سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کرنا گیا اس کے بعد تو friends remove ایک میٹھ دوستو removing میں ٹائم لگ رہا ہے remove ہاں ہو گیا تو دوستو چلی میں apply کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں گی کیسے مطلب کر سکتی ہو آپ تو apply پہ جانا ہے apply پہ جانے کے بعد یہ آپ پہ starting new application یہ resume والا پہ نہیں کرنا ہے resume والا دوسرے لوگوں کے لئے start a new application پھر no more مطلب اس کو پڑھ لینا ہے مطلب ایک بس ایسے ہی مطلب دیا گیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد ایک option ہوگا جس جو next کا option ہوگا آپ agree ہے کی نہیں مانگ رہا ہے مطلب agree are you agree about it اس type کا مانگتا ہے تو آپ agree ہے کی نہیں اس کے لئے تو agree اس کے بعد next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ کو آپ کے سامنے موائل نمبر کا option آئے گا اس کے بعد آپ موائل نمبر پھر date of birth بہت کچھ مانگتا ہے اس کے لئے میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کر رہا دوستو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہو کہ اس کے بعد آپ خود کرتے ہیں اگر نہیں ہوا تو مجھے بولیے گا کیونکہ دوستو اس کے بعد کا جو process ہے وہ کیول form fill up کرنے کا process ہے جو آپ کر ہی سکتے ہو form fill up کرنے اگر form fill up کرنے نہیں آتا تو اس کا بھی ویڈیو بڑھا سکتا ہوں اگر آپ دوستو last کا جو یہ بات ہے میں بتا رہا ہم پھول گیا تھا دراصل اگر آپ کو مطلب یہ ٹنسان ہے کہ میرا account آئے گا پاس بک کہاں سے آئے گا اور یہ مطلب ایٹیم کارڈ کہاں سے آئے گا تو دوستو form fill up کرو گے تو آپ کو post کے through مل جائے گا وہ نہیں ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا جو لاکر دے دیتے ہیں post office سے post office سے آپ کے پاس آ جائے گا آرام سے اس کے لئے آپ کو tension لینے کی کوئی بجرورت نہیں ہے دراصل یہ بات مجھے پہلے بتا دین چاہیے تھے مجھے last میں بتانے کے لئے سوری چاہتا ہوں دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ help ملا ہو تو سبسکرائب